اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے اور حال ہی میں ان کے پلیٹ فارم پر ایک پاپ اپ شاپ متعارف کرائی گئی ہے جس سے آپ مرات خرید سکتے ہیں ایسا کہ ایک پاس جس سے آپ اپنے سٹیج وان اور ٹو کے چیلنج کو سکیپ کر سکتے ہیں فیفٹی پرسنٹ تک کمیشن کو کم کر سکتے ہیں یا اپنی ڈراؤ ڈاؤن لیمٹ کو بڑھا سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گا ہے لنک پر کلک کریں ابھی ایک آنٹ بنائیں اور پائیں تھرٹی پرسنٹ آف اپنے پہلے پلان پر اور انجوائے کریں پاپ اپ شاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز میں ہوں آیو برانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا ہوا تو اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں گیون ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر میں ٹائم لی بیسز پر فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل اپ ڈیٹ دیتا ہوں مارکیٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سگنلز ہوتے ہیں وہ بھی میں فری میں پروائیڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ ویڈیو لائک نہیں کرتے یا اسے کمنٹ نہیں کرتے تو لازمی لائک یا کمنٹ کیا رہے ہیں کیونکہ آپ کے لائک اور کمنٹ کے بغیر جو ویڈیو ہے وہ ڈرائی دیکھتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو 26 سپتمبر منڈے کے لیے انالائز کریں گے گولڈ کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ڈالر انڈیکس کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈالر انڈیکس اور گولڈ کا نیگٹیف ریلیشن ہے تو ڈالر انڈیکس کے چارٹ کو دیکھنا بھی لازمی ہے ڈالر انڈیکس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ریڈ لیول ہے منتلی ریزیسٹنس لیول ہے یہی پہ یہ ٹھہرا ہے اور کلوزنگ سے پہلے اس نے ہمیں چار گھنٹے کی ایک کینرل یہاں سے ریجیکشن لے کے کلوز کی تھی تو ڈیلی میں کیونکہ یہ کافی اوپر جا چکا ہے آپ دیکھیں اس میں کوئی ریٹیسمنٹ نہیں ہے جیسا کہ یہاں گیا تھا اس نے پھر ریٹیسمنٹ لی اور پھر اگر یہ سپورٹ لے کے اپنے ٹرینڈ کو کانٹینیو کر سکتا ہے تو اسی طرح جو اس کے کراس پیرز ہیں جیسا کہ جس میں گولڈ ہے اور جی بی پی یوی ایس ڈی یورو یوی ایس ڈی جب یہ ریٹیسمنٹ لے گا تو وہ اوپر کی طرف ریٹیسمنٹ لیں گے کیونکہ گولڈ یہ ہے اس کے کراس پیرز کا جو ٹرینڈ ہے وہ نیگٹیو ہے تو پھر وہ اپنے ریزیسٹنس لیول سے ڈاؤن آ سکتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں گولڈ کے چارڈ کی طرف اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کل منڈے کے دن ہم گولڈ کو کہاں سے سیل یا کہاں سے بائی کر سکتے ہیں اور ہمارے جو اس میں لیولز یعنی کہ سٹاپ پلس یا پھر ہمارا جو اوٹیک پرفیڈگ ہو وہ اس میں کیا ہوگا ابھی یہ گولڈ کا ڈیلی کا چارڈ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویکلی انالسس میں بتایا تھا کہ گولڈ جو ہے سکسٹین فورٹی تھی کی سپورٹ پھٹا رہا ہے جبکہ اس کے نیچے ہمارے پاس دیلی کی سپورٹ سکسٹین تھرٹی ہے اور گولڈ کی ایک نیچے ہے جب یہ ایک لمبی موو لیتا ہے تو اس کے بعد یہ رینج کرتا ہے پھر بریک آٹ کرتا ہے پھر رینج کرتا ہے پھر بریک آٹ کرتا ہے تو اب یہ بریک آٹ کر چکا ہے اس کے بعد ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہاں پر رینج کریں اور آپ کو سکسٹین سکٹی سے آپ کو سیلنگ کا موقع دے پھر یہ بریک آٹ کر کے نیچے جا سکتا ہے ڈیلی بیاس ہمارا اس میں بیریش ہے کیونکہ سیل کا ٹرینڈ ہے لیکن یہاں سے کیونکہ یہ کافی نیچے آ چکا ہے تو تھوڑی بہت ایٹریسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے جس میں آپ کو 1655 یا 60 کے لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بھی وہاں سے آپ کو سیلنگ مل سکتی ہے ابھی ہم چلتے ہیں گولڈ کے چار گھنٹے کے چارٹ کی طرف وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم ہم انٹر ڈے میں گولڈ کو کیسے ٹرینڈ کریں گے یہ جو ہے گولڈ کا چار گھنٹے کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پاس 1636 1636 سے 1638 دو ڈالا یعنی کہ 1636 سے 38 کا یہ سپورٹنگ زون ہے تو ہم منڈ جو ہے اس زون میں گولڈ کا ویٹ کریں گے اگر ہمیں زون اس زون میں گولڈ ملتا ہے 38 سے 36 کے لیول پر یہاں سے بائی کریں گے سٹاپ لاؤس 30 جو کہ ڈیلی کا ہمارا سپورٹ ہے تو 30 کا لیول ہمارا سٹاپ لاؤس ہوگا یہاں سے بائی کر کے اس میں پروفیٹ ٹارگٹ آپ کا 1645 اس کے اوپر فور والی کروزنگ ملی تو پھر آپ اس میں ٹیسٹ کے بعد آپ اس میں 1655 تک اپنا پروفیٹ ٹارگٹ دیکھ سکتے ہیں 1655 سے اوپر جو ہے ہمارے پاس 1660 سے 62 یہ جو ہے ہمارے پاس ایک resistance زون ہے تو پھر آپ یہاں سے اس بائی کو کلوز کر کے یہاں سے پھر rejection کے بعد سیل تلاش کریں گے یہاں سے سیل لے کے آپ پھر اس کو اپنے 1645 اور 36 تک ہولڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا stop loss اگر 62 کے یا 60 سے ملے گیا تو 65 سے اوپر اوپر یعنی کہ 70 تک آپ کا stop loss ہو سکتا ہے کیونکہ مندے کے دن ہمارے پاس کوئی خاص fundamental data نہیں ہے اس لئے یہ جو range ہے اس میں ہم gold کو sell یا buy کر سکتے ہیں اور یہ range expected ہے next ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک گھنٹے کے چارٹ میں اور وہاں پہ میں آپ کو clearly سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنا risk manage کرنا ہے یا پھر gold کو trade کرنا ہے intraday کے لئے یہ ایک گھنٹے کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو gold نے یہاں پہ ایک sporting line بنائی ہوئے جس پہ یہاں پہ اس نے sport لی اس کے بعد یہاں پہ sport لی next یہ یہاں پہ آپ کو 1636 کے level پہ مل سکتا ہے اگر یہاں پہ 1636 سے 38 کے level پہ ملتا ہے تو یہاں سے اس کو buy کریں 30 کا stop loss دیں profit target 1648 ہے ایک گھنٹے کے مطابق کیونکہ یہ resistance level ہے یہ دیکھیں بہت ساری candle line سے توڑنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں ٹوٹا تو 48 اگر break ہو جاتا ہے one hourly candle سے تو پھر آپ confirm اسے 1655 تک hold کر سکتے ہیں again 55 پہ آپ نے exit ہو جانا ہے 55 سے 58 one hour میں resistance level ہے 4 hour میں 62 62 ہے تو یہاں پہ جب تک 58 نہ ٹوٹے آپ نے یہاں پہ sell لینی ہے اس میں آپ کا stop loss 65 یا 70 ہو سکتا ہے جس میں آپ کا profit target پھر 1650 and then 1 آپ اس کو 1640 سے 30 تک hold کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے trading range expected ہے اگر 1648 نہیں ٹوٹتا یعنی کہ یہ جو level ہے یہ level نہیں ٹوٹتا تو پھر یہاں سے again آپ اس range کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک narrow range ہو سکتی ہے جب تک 48 نہ ٹوٹے 48 کے اوپر پھر یہاں سے sell تو یہ ہماری منڈے کی trading strategy ہے gold کی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس منڈے میں کوئی fundamental data نہیں ہے gold کا اور اس لئے ہم اس میں یہی range expect کرے ہیں and after all thank you for watching and good luck for your trades اللہ حافظ